نبی سپیکر ہماری نئی پارلیمنٹ کا آغاز ہونے والا ہے آپ چوتی یا تیسری دفعہ سپیکر متخب ہو گئے ہیں تیب سپیکر پاکستان انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے پارلیمنٹ کا حال یہ ہے اتنے چارج پارلیمنٹ کوئی کسی کو بات کرنے نہیں دیتا کوئی کسی کی بات نہیں سنتا اس کی وجوہات ہیں میں نے کوشش کی کہ راجہ صاحب میری بات سن لیں انہوں نے کل ہم سے پھر حلف لیا یہی حلف آپ سے بھی لیا گیا جس حلف کا آخری ٹکڑائی ہے ہم سب سے لیا گیا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں اسلامی جو رہے پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تعفض اور دفاع کروں گا جب سپیکر آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آئین کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ درخورے اتنا نہیں سمجھتی ہمارے اسٹیبلشمنٹ آئین سے کھلوار کرتی ہے ہم کس طرح دفاع کریں گے اس کا نئی پارلیمنٹ جناب سپیکر یہ اوپر میں نسخط اجویز کرتا ہوں یہ ہاؤس پاکستان بائیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے اس کو لوگ بکرہ منڈی بنانا چاہتے ہیں اس کو لوگ بیچنے یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ افادار جو خریدتا ہے وہ افادار جو یہ کام نہیں کہتا اغدار اللہ خیصی پروچ پہ جناب سپیکر اگر آپ واقعی پہلا دن ہیں میں ایک تجویز کرتا ہوں پیپلز پارٹی بیٹی ہے میان نواز شریف کہتے تھے وہ کوئی عزت تو عمران خان بھی عوام کی طاقت سے اس طاقت سے آ گیا ہے آپ ابھی آپ ابھی ہم سے یہ حرف لے لیں چار ریزولوشن پاس کر لے نمبر ون یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جوسف سیدہ رنگ کا رول نہیں ہوگا ون یہ کوئی بھری بات بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات نواز شریف مانتا ہے یہ یار لوگ مانتے ہیں ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں دوسرا ریزولوشن جنابی سپیکر کہ یہ پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی یہ بنائے گی کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمیان میں کیا نہیں ہو جنابی سپیکر میں مجھے شرم آتی ہے میں نام نہیں لے سکتا ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری جنسیاں نہ ہوں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسائی نہ ہو فوج نہ ہو لیکن انہوں نے مربانی کرنی ہوگی انہوں نے مربانی کرنی ہوگی سیاست سے توبہ کرنی ہوگی ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونس دیں گے ورنہ ہم عوام کی طاقت سے چونس دیں گے چونیوں میں ہر اس جج کو امسلام کریں گے عمران خان جیل سے کرے گا ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے جو جنین جو جج جو سیاسی کرکن جو سیاسی لیڈر ہماری اس آئین کا اترام کرتا ہے اس کو امسلوٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری آئین سے کھلوار کرتا ہے مرداباد مرداباد جو ماری مانسے کھلوار کرتا ہے مرداباد جو ایور ایم ای بی جو ایور ایم ای بی جو ایس پیکر میں تین ریزولوشن کی تجویز کرتا ہوں میں اس نئی اسمبلی سے تین ریزولوشن کی ریکویش کرتا ہوں پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے جس گھنڈے انداز میں جس گھنڈے انداز میں اس طفعہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا ہے بلا ہو ان ہزاروں پنجابی سندھی پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنہوں کے بنایے ہوئے سارے کیل کو الٹ دیا مرداباد جناب آپ نے تو جناب آپ نے تو عوضے بھی بانٹ دیا تھے صدر فلانہ ہوگا وزیر خارجہ فلانہ ہوگا وزیر داخل لفنا نہ ہوگا کسی کے باب کی مراز ہے یہ کریں گے بریو بریو جو بھی جس پارٹی کے بے ہیں جنہوں نے بلکل سیلاب کی طرح باکی پینک دیا سیستم کو اب جنابی سپیکر اس فرنشن کا ایک ہی علاج ہے ما فی چاہتا ہوں جنابی سپیکر تین ریزولوشن بہت سارے پاکستان کے جژیز نے پہلے مرشالہ کی مخالفت کی نوکریوں سے گئے دوسری مرشالہ کی مخالفت کی وہ نوکریوں سے گئے تیسری مرشالہ کی مخالفت کی وہ جو گئے یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے پیپلز پارٹی کے بہترین وکیل مشلم لیگ کے بہترین وکیل عمران خان کی پارٹی کے بہترین وکیل بیٹھ کے ریزولوشن فریم کرے کہ جن جن ججو نے آئین کا دفاع کرتے ہوئے مرشالہوں کا ساتھ نہیں دیا دیشو دو ڈیکلیر دا ہیروز آف تکنسٹیوچن یہ ریزولوشن آنا چاہیے اور ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو وہ ساری مرات دینی چاہیے جو ان سے چن لے گئی تھی اور جن وکیلوں نے جن ججو نے مرشالہوں کی حمایت کی تھی ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نوکرین سے نکال دینا چاہیے چکے اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے جنب سپیکر دوسرا جنب سپیکر ریزولوشن یہ ہونا چاہیے بہت سارے غریب انسان جمہوری تاریکوں میں تاریک راہوں میں گولیوں سے مارے گئے سندھ میں پشتون وطن میں بلوچ وطن میں بلکل غریب گئے نہ انہوں نے پراملشن برنا تھا نہ انہوں نے کوئی وزیر بننا تھا انہوں نے قربانیادی جمہوریت کے لئے وہ بھی تاریکیوں میں پڑے ہیں ان کے لئے ریزولوشن آنا چاہیے کہ دے ہر دے ہیروز آف ڈیمکریسی شہید جمہوریت کے جو بھی ہیں پنجابی ہیں سندھی ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں دیشوڈ بے ڈیکلیرڈ برٹائرز آف ڈیمکریسی ان کے خاندانوں کو وہ کچھ ملنا چاہیے اور بہت سارے غریب لوگ جنہوں نے کچھ نہیں بننا تھا انہوں نے کھوڑے کھائے سینیٹرز کھوڑے کھائے سندھیوں نے بلوچوں نے پنجابیوں نے کھوڑے کھائے کسی نے ان کو نہیں پوچھا جنب سپیکر دیشوڈ بی ڈیکلیرڈ جو بھی کرنا ہے یہ ہمارے وکیل بیٹھ کے بات کریں اور آج سے تینوں پارٹیاں ہمیں وعدہ دیں پیپلز پارٹی نون لیگ عمران خان کی پارٹی ہمیں یہ وعدہ دیں کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے یہ ہمارا پاکستان کے وعدہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنما ہوگی اور کوئی جرنیل کوئی جاسوسیدارہ سیاست میں حصدار نہیں ہوگا جن جن جرنیلوں نے جناب سپیکر جناب سپیکر جس بونڈے انداز میں جناب سپیکر آپ یقین نہیں کریں گے ایک ایک عرب روپیڈ لوگوں سے لے گئے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا میں شریف آدمی ہوں ڈرک شیفکرز کاتل سماج دشمنہ ناصر جناب سپیکر جس انداز میں ہمارے ان جنرلوں نے پیسے لیے ہیں پیسے کیے ہیں میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں ہمارے چیف آدم سے میرے ریکویسٹ ہے وردی میں لوگوں کیا پیدا کا مارا گیا ہے جنرلوں 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 آپ سے ملاقات کیے مجھ سے کیے ان سے کیے پیسے لیے وہ پاکستان آرمی پیر جناب سپیکر پاکستان بنے گا پاکستان ہمارے ملک کے جناب سپیکر میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے فر گاڈ سیک آئیں ہم سب توبہ کریں میں بھی شامل ہو جاؤں گا جنرل توبہ کریں جج توبہ جو کچھ ہم نہیں کیا پاکستان کے بنے تک ابھی تک ہم توبہ کریں اور ہمارے جرنیل وہ جس سیدارے اپنے آئین کے اس میں فرم میں لیتے ہوئے کام کریں یہ بڑے اہل لوگ ہیں جنرل سپیکر پاکستان ایشن ٹائگر پاکستان بہترین اسلامی جمہوریت یہ سب کچھ ہو جائے گا جنرل سپیکر میں مشکور ہوں آپ کا آپ کے دوستوں کا اس پارلیمنٹ سے امید ہے لوگوں کی انشاءالل انشاءاللہ جی شکریہ جناب بات ہمیں توڑا سو ڈل رکھنا چاہیے میں واحد آدمی آپ آپ امران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی پھر اپنی شور دیا تھا میری ان سے علیک سلک معمولی بات ان پھر بند ہوئی تھی لیکن بات ہے جنرل سپیکر جب پاکستان کے عوام نے ان کو اوٹ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے مجھے خود جی شکریہ شکریہ محمود صاحب محمود صاحب شکریہ انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے محمود خان صاحب کا مائچ کھولیں میں غلط بات نہیں کروں آپ میں غلط بات نہیں کروں آپ بات ختم کیجئے دو میند دو میند جنابی سپیکر جنابی سپیکر مجھے ان لوگوں نے بتایا جو جو ان بدکار فوجیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا جب ہمیں آرڈر دیا گیا کہ ریزلٹ بدلو تو ہمیں پچھاچ پچھاہزہزار لیڈ کو اٹھانا پڑا لوگوں سے یہ شرم کی بات ہے میں آج بھی تجویز کرنا ہوں جنابی سپیکر میں آج بھی تجویز کرنا ہوں ٹھیک نہیں ہے بری بات ان کے اور میاں صاحب کے الیک سلیک ہونی چاہیے پیپلز پارٹی اور ان کی ہونی چاہیے سب کی ہونی چاہیے اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ریا کرو جنابی سپیکر یہ پارلیمنٹ جی یہ پارلیمنٹ کائنلی وائنڈ اپ کریں جن کے گھروں میں شادی ہیں ایک میں کراچی جانا ہے ایک میں جی 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 شدر نیزل بھائی کیا یہ میری راہ ہے ببا محمود صاحب محمود صاحب کائنلی وائنڈ اپ کیجئے کائنلی وائنڈ اپ سپیکر پارلیمنٹ پارلیمنٹ عوام کی طاقت ہوتی ہے رانا صاحب تشریف رکھیں رانا صاحب محمود خان صاحب پلیز آپ کو بہت مباقی ملیں گے محمود خان صاحب محمود خان صاحب تشریف رکھیں یہ بات میں کریں گے انشاءاللہ محمود خان صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ میرے سینئر سیاسی رینوما میری ریکویسٹ ہے پلیز کھولیں یہ تاکہ ہم یہ ختم کرنے اس کے بعد آپ کو بہت مقا ملے گا بات کرنے کا ہمارے چاروں مرشلاؤں کے بدکاریوں کو پرلیمنٹ کی ریزولوشن نے معاف کیا پہلے مرشلاؤ کا دوسرے کا تیسرے کا چوتے کا پھنڈی کی جو حملہ ہوا تھے ان پی کی لشکر پہ اس کا وہ دن آئے گا اس دن آئے گا اس دن آئے سے پہلے جناب سپیکر میں ریکویسٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی یہ یار لوگ مل بیٹھیں انشاءاللہ let us sit together ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں اس کے نتیجے میں عمران کو چھوڑ دو زندہ بات خدا یہاں ہم کریں گے شکریہ جی